ہیلووین کی ایک ہفتے پہلی سی ہم سمجھ پائے کہ وہ بہت زیادہ فکرمند موم ریڈ ہی جو پیٹر کی حفاظت کے لیے ہمیشہ بہت شان رہی تھی تو اسی وجہ سے اسے گھر سے باہر بھی جانے نہیں دیتی وہ پیٹر کو بھی یہاں دوست بنانے سے منع کرتی اب ایک رہ جب پیٹر سونے لگا تو اسے کمرے کی دیوار کے پیچھے سے ایسی آوازی آئی جسے دوسرے کلف سے کوئی دیوار کو بجار آئے مکھٹکی کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگا تو اسے کافی ڈیڈ لگا اسی لیے جلدی سے بھاگ کر اپنے موم ریڈ کی پاس آ چاہتا ہے اس کی موم اسے واپس کمری ملائیں اور اب جب انہوں نے دیوار پر کان لگا کر سنا تو آگ اسے کوئی آواز نہیں آئیں جس طرح پیٹر کو کہتی ہے یہ تمہارا خیال ہوگا اور کچھ نہیں اس بارے میں اتنا نا سوچو اور سو جاؤ اگلے دن پیٹر جب سکول دیا تو آج ان کے نئے ٹیچر آئی تھی وہ جب پیٹر کو دیکھتی ہے تو یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ درا سہما بیٹا ہے تو اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ٹیچر تھی جو اپنے سٹڈنٹ کو سنبھال سکتی ہے اب رات کو گھر پر جب پیٹر اپنی موم ریڈ کی ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو ان کو کہتا ہے کہ ہیلوین آ رہی ہے تو میں بھی باہر جانا چاہتا ہوں اور ٹریک اور ٹریٹ گیم کھیلنا چاہتا ہوں کیونکہ باقی بچے بھی وہاں جائیں گے اب بھی سن کر اس کی موم صاف صاف منہ کر دیتی ہے کہ نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گے جس پر یہاں اس کے گیرڈ ایک حادثے کے بارے میں بتانے لکھتے ہیں کہ جب پیٹر تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اسی ٹام کی ایک بچے ہیلوین کی رات کو ٹریک اور ٹریٹ گیم کھیلنے کے لیے نکلی تھی پر اچانک وہ لا پتا ہو گئی اور بس تبی سے ہم اس حادثے کی وجہ سے ٹرے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمہیں باہر کہیں بھی جانے نہیں نہیں تھی ساری باتیں سننے کے بعد پیٹر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے سونے کے لیے جہاں دکھایا گیا کہ کوئی کمرے کی دیوار کو دوسری طرف سے ادھر کی طرف پوش کر رہا ہے یعنی دکین رہا ہے کیونکہ وہاں سے دیوار باہر اوپر رہی تھی جس کے ساتھ ہی پیٹر کو وہاں سے ایک لڑکی کی آواز مہرینے لگی جو اس کا ہی نام بار بار پکا رہی تھی پیٹر پیٹر ادھر آؤ میرے پاس میری بات سنو مدد چاہی جس سن کر تو وہ بہت زیادہ در جاتا ہے اور چلانی لگا اس کی آواز سن کر پیٹر کے دیوار باہر آئے وہ جب دیواروں کو چیک کرتی ہے کان لگا کر تو سب نارمن ہی تھا کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اور آج رات پھر سے وہ پیٹر کو سمجھا کر بیلا کر سلا دیتی ہے حالانکہ پیٹر ابھی بھی کافی دیوارا ہوا تھا اگلے دن اس کی دیواروں کی آگے چوہوں کو ماننے والا زیر ڈال دیتی ہے اور پیٹر کو کہنے لگیں کہ شاید دیواروں کی اس پار چوہی ہیں جو شور کر رہی ہیں زیر سے مر جائیں گی تو پھر تمہیں آواز نہیں آئے گی اس لیے میرا بچہ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلے دن پیٹر جب سکول میں تھا تو آج ان کی نئی ٹیچر بچوں سے درائنگ کرواری تھی پیٹر یہاں اپنے کمرے کی درائنگ بناتا ہے اس نے گھر چل سے دیوار بنائی تھی اور اس پر لکھ دیا تھا ہیلک می یعنی میری مدد کرو ایک بچہ بھی بنایا تھا جو وہ خود تھا تو اب اس کی گھر درائنگ دیکھ کر پیٹر کافی فکر مند ہو چاہتی ہے کہ وہ مدد کیوں مانگ رہا ہے اس لیے وہ اگلے دن پیٹر کے گھر دیں تاکہ جان سکے کی سب ٹھیک تو ہے جہاں پیٹر کی ملاقات پیٹر کی موم سے ہوئی جنہیں ٹیچر کا گھر تک آنا پسند نہیں آیا وہ اس سے اچھے سی بات نہیں کرتی یہ تھی ہے کہ پیٹر تھاڑا عجیب بچہ ہے کچھ بھی سوچتا رہتا ہے اور پھر اس کی ڈروائنگ بنا دیتا ہے تو اس سلسلے میں آپ پریشان نہ ہو اور گھر تک تو بہت کبھی مٹ آئیے گا پھر اس کی موم گسلے میں پیٹر کی پاس آئی اور رینگ دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے تم نے ہیلپ میں کیوں لکھا اگر تم کس سے مدد مانگ رہے تھے اور کیوں جس پہ پیٹر جھڑ سے بول دیتا ہے موم مدد وہ مانگ رہی ہے نا کہ میں اب یہ وہ کون تھی اس بارے میں ہمیں جلد پتہ لگنے والا ہے یہاں اس کی موم اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور اسے سمجھاتی ہے کہ فضول مت سوچا کرو تمہارے یہ الٹے سیدھے خیال ہمیں مشکر میں ڈال دیں گے جو کہی کر وہ یہاں سے چلی کی اب براد کو پیٹر جب سودی کی کوشش کر رہا تھا تو دیوار کے پیچھے سیدھویا لڑکی کی آواز آئی جسے پیٹر کہتا ہے کہ میں چانتا ہوں تم اصلی نہیں ہو صرف میرا خیال ہو اس پر وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ نہیں میں ہوں اصلی لیکن کچھ خاص مقصد نہیں ہے میرا بس تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی جاؤں گی جس پر پیٹر اسے نہ جانے پا کے کر یہی روک لیتا ہے کیونکہ اس کا کوئی دوستو نہیں تھا اور یہ لڑکی تو اسے دوستی کرنے کی بات کر رہی تھی اگلے گن پیٹر جب سکول میں تھا تو آج سارے بچے پمکن یعنی قدو پر ہیلوین کی روائنگز پینا رہی تھی پیٹر نے بھی اپنے پمکن پر کافی اچھی اور ساپ روائنگ کی تھی جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن دبی ایک شرارتی لڑکا وہاں آیا اور پیٹر کو پریشان کرنے کیلئے پاؤں مار مار کر اس کا پمکن توڑ دیتا ہے جس وجہ سے وہ بہت جدہ دکھی ہو گیا گھر جب آیا تو رات کو کلی بیسر پر لیٹ کر رونی لگتا ہے جہاں تبی وہ لڑکی اسے تسلی دیتی ہے گینی لگی یہ بریشان نہ ہو ایسا ایک دفعہ میری ساتھ دی ہوا تھا جب تو مت رو اور اپنا بدلہ لو اس کے بعد پیٹر پر اثر کر گئی اس لئے اگلی دن سکول جا کر وہ اشرارتی بچے کو تھکا مار کر سیڈیوں سے گیرا دیتا ہے اور کیونکہ وہ کافی اوپر بلی سیڈی سے گیرا تھا تو اس وجہ سے اس کی ٹام ٹوٹ گئے گھر آنے پر جب اس کی موم ڈیڈ کو پیٹر کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ کافی پریشاند ہو گئے یہ سوچ کر کہ اس میں اتنا غصہ برائیں لیکن اس کے ڈیڈ کو یہ حرکت اچھی نہیں لگی تو سزا دینے کے لئے وہ پیٹر کو بیسمن میں لے جا کر وہیں بند کر دیتے ہیں اس کے ڈیڈ جبند کر کے چلے گئی تو وہ وہاں کافی بڑا پٹ یعنی گڑھا دیکھتا ہے صفلحال چالی سے بند کیا ہوا تھا لیکن اس کی اندر ایک بانو پڑا تھا اگلی دن پیٹر کے ٹیچر جب اپنے گھر پر تھی تو وہاں ان سے ملنے سکول کے پرینسپل آئے جو ٹیچر کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ان کی گھر جانا نہیں چاہیے تھا انہیں کافی بنا لگائے اس پر ٹیچر جواب دیتی ہے کہ مجھے پیٹر کی فکر تھی اس لئے میں گئی اور مجھے تو اس کی موہ میں کافی عجیب لگی اس پر پرینسپل کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کی فکر ہے تو ہم یہی سکول تک ہی رکھ لیں گے ان کے گھر نہیں جانا ان کے جانے کے بعد ٹیچر سارے بچوں کے ٹیسٹ چیک کرتے ہیں اور کیونکہ پیٹر کی فکر تو انہیں پہ نہیں تھی تو ٹیسٹ دینے کی بہانی وہ ان کے گھر چاہتی ہیں جہاں وہ تو بیس میں میں بند تھا لیکن یہ بات ٹیچر کو پتہ نہیں تھی یہ اس کی موم ریڈ ٹیچر سے بات کرتے ہیں اور ہم اس کی ڈیٹ کا بڑھائی عجیب بڑھتاؤ نوٹیس کر پاتے ہیں وہ ہاتھ میں ہتھوڑی لے کر گھوم رہے تھے ان کی بازوں پر چھوٹ لگی ہوئی تھی جسے بہت تیز سکول نکل رہا تھا پیٹر دیوار کی پاس آیا اور وہاں کٹ کے ٹانی رکھتا ہی تو وہ لڑکی فوراں آئی اور اس سے بات کرنی لگی کی تی ایک مجھے بھی تمہاری فکر ہے پیٹر اس لیے میری بات گوڑ سے سنو موم ریڈ سے سنبھل کریے نا کیونکہ جیسے وہ دکھتے ہیں ویسے یہ نہیں وہ ایسے ظاہر کرواتے ہیں نا کہ تم سے پیار کرتے ہیں پریشان رہتے ہیں پری جھوٹے ہیں جس کے ساتھ ہی وہ یہاں یہ راز کھوڑتی ہے کہ میں بھی اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری بین ہوں جسے سالوں سے یہاں پر قید کیا ہوا ہے اور میں کب سے اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب تم جھوڑی بڑی ہو گئی دیوار پر لڑی گھڑی ہٹاؤ گی اور خفے دروازہ کھول کر مجھے باہر نکالو گی جس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی اب پیٹر اس کی باتیں سننے کافی حیران رہ گیا لیکن اسے ان باتوں پر اتنا یقین نہیں آرہا تھا اسی لیے وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم سچ میں ہو تو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں جس پر لڑکی جواب دیتی ہے کہ نہیں دیکھ پاؤ گی ڈر جاؤ گی کیونکہ سالوں سے یہ لینے کی وجہ سی میں بہت عجیب دیکھنی لگی ہوں کافی بچ سورت اب پیٹر نے جب میں اڈرنے کی بات کی تو لڑکیوں سے کہتی ہے اچھے پھر دیوار میں بنی چھوٹے سی سراغ سی دیکھو اب جب پیٹر نے سراغ سی دیکھا تو وہ اس لڑکی بڑی سی آنکھ کو دیکھتا ہے جو سچ میں ڈراؤنی لگ رہی تھی جسے دیکھ کر وہ بھی ڈر جاتا ہے اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری بھائی ہمارے موم ڈرڈ بہت پورے ہیں وہ اتنے ساری میں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر قیعت کیا اور تم بھی کیونکہ ان کی بچے ہو تو تمہاری ساتھ بھی وہ ایسی کریں گی تو ذرا اپنا خیال رکھنا اب ظاہر ہے یہ ساری باتیں سن کر پیٹر کافے گبرا گیا اس سے پتہ نہیں تھا کہ یہ میری بہن ہے یہ چھوٹ بول رہی ہے وہ اس انجان طاقت اور انجان آواز کی باتوں سے بس پریشان ہو گیا تھا اسی لئے اسے اپنے موم ڈرڈ کے گوری ہونے کی سپنے آنے لگیں جیسی وہ اسی در آ رہی ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پر ہر بار جب بھی پیٹر ڈر کر جاکتا تھا تو اس کی موم آ کر اسے سنبھالیا کرتی تھی اور ہمیشہ اسے سمچاتی رہتی تھی ابلے دن جب اپنی کمرے میں لیتا تھا تو لڑکی اس سے بات کرتی ہے کہ یہ موم ڈرڈ کو تم سے کوئی کام ہے نالا چین اور جب تم ان کی کسی کام کی بھی نہیں رہو گی تو وہ تمہیں بھی اٹھا کر یا قید کر دیں گے یا مال کر دفن کر دیں گے اور اگر تم یقین نہیں آ رہا تو سہن میں جاؤ اور زمین کھوڑ کر خودی دیکھ لو اب جب پیٹر نے زمین کھوڑ کر دیکھا تو وہاں اسی کسی کا سکیلٹن یعنی دھانچہ ملا اس پر لڑکی پیٹر کو بتاتی ہے کہ سالوں پہلے ایک بچری ہیلوین کی رات فرکو ٹریڈ گیم کیلئے ہمارے گھر آئی تھی میں نے اس سے مدد مانگنا چاہیے لیکن پہلے ہی موم ڈرڈ نے پکڑ کر اسے مار دیا تاکہ وہ باہر ہی جا کر موم ڈرڈ کا رات سب کو نہ بتا دی کہ وہ کیسے ماباپ ہیں اور آئندہ سے میں بھی کسی سے مدد نہ مانگو جس سے ہم سمجھ پائے کہ سالوں پہلے جو بچی رائب ہوئی تھی وہ آخر گئے کہاں تھی اب ان ساری باتوں کی وجہ سے پیٹر اپنے ٹیچر کو کال کرتا ہے مدد کے لیے کیونکہ وہ اپنے ہی موم ڈرڈ سے ڈرڈ چکا تھا لیکن کل دوسی طرف سے اس کی موم اٹھا لیتی ہے اور ٹیچر کو فون کرنے سے منع کر پیٹر سے کیا کہاں ہوگا اب اگر کچھ بھی غلط ہوا تو ہمارے بچے کے ساتھ یوگا جان نہیں چاہتے اب یہاں یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ اگر اس لڑکی کو موم ڈرڈ نے دیوار کے پیچھے قید کیا تو یہاں پیٹر کی موم اسے اتنا کیوں ڈرڈیں گے پیٹر سے بات کرتی ہے کہنے لگی کہ میں نے موم ڈرڈ کو بات کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے سیسلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بھی مار دیں گی جب تمہیں جلد کچھ کرنا ہوگا تاکہ ایسی موم ڈرڈ سے تمہاری چان چھوٹ چائیں تھوڑی در کی پاتھ پیٹرے ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے موم ڈرڈ کی ساتھ کھانا کھا رہا تھا جہاں اس کی ڈرڈ کو اچانکی عجیب سا محسوس ہوا سوپ کا ذائقہ بھی انہیں بدلہ سے لگ رہا تھا وہ یہ بھی نارٹس کہہ لیتی ہے کہ پیٹر تو کچھ بھی نہیں کھا رہا اس لئے کھبراتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کیا کیا تم نے اس پر وہ جواب دیتا ہے زیادہ کچھ نہیں بس آپ نے میری بہن کو دکھ دیا تکلیف ہون چاہیے تو بس اس کا بڑھنا لیا یہ سن کر اس کے ڈرڈ کافی چون گئی کیونکہ سارا ماجرہ سمجھ گئی تھی اور فوراں انہیں کھون کی اُلٹیاں ہونی رکھتی ہیں اصل میں پیٹر نے اس لڑکی کے کیلی پر موم ڈرڈ کے کھانے میں زین ملا دیا تھا جس سے اس کے ڈرڈ تو وہی موقع پر ہی مارے جئے یا اس کی موم آتنی چاہ کھوٹا پر پیٹر کی طرف آنے لگی تو وہ انہیں تھکہ نہیں لیتا ہے وہ گر گئی اب یہاں حیران کرنے والی بات یہی تھی کہ پیٹر کی موم نے اسے مارنے کے لیے نہیں بلکہ اسے بچانے کے لیے چاہ کھوٹا آئے تھا کیونکہ اب پیٹر نے لڑکی کی آواز پر دیوار پر نگی گھڑی ہٹا دی تھی اور وہ ففے دروازہ بھی کھول دیا تھا جس سے وہ لڑکی جو اتنے دیل سے ماسوم بنی ہوئی تھی ماسومیت سے بات کری تھی جس سے اس جیسا کوئی اچھا نہیں وہ اچھا نہ کی مومسٹر جیسی آواز میں ہسنے اور بولنے رکھتی ہے وہ فوراں باہر آئی جو سچ میں بہت بسورت مومسٹر جیسی دکھ رہی تھی اسے بیٹر ڈر گیا فوراں اپنے کمرے میں بھاگ جاتا ہے اور بیٹھ کی نیچے آ کر چکیا اب یہ آئی تو فاقی یہ ہوا کیوں شرارتی لڑکا اپنے دن دوستوں کے ساتھ یہاں آ جاتا ہے پیٹر سے بدلہ لینے کے لیے لیکن گھر میں تو پہلے ہی مومسٹر گھوم رہی تھی وہ ان سب کو بڑی چلاکی سے اپنے جان میں فسا کر حملہ کر دیتی ہے اور بڑی بیرہمی سے مار ڈالتی ہے ایک کے جسم کو ہی اس نے چیر دیا تھا تو ایک کا سرے جسم سے اکھاڑ کر الگ کر دیا تھا ایک کو مار کر اس کی ہڈیاں توڑ کر علمانے میں بان کر دیا تھا ایک کو اٹھا کر پٹک پٹک کر مارا تھا جو چیز بہت تردناک ہے پیٹر اپنے کمرے میں چھپا ہوا تھا بچنے کی کوشش رہا تھا ان سب کو بے رہنے سے مارنے کی بعد وہ لڑکی دیواروں اور چھتوں پر الٹا جنہ شروع کر دیتی ہے جسے اب وہ اور زیادہ بیانک بھی کر رہی تھی اب جو ٹیچر کو پیٹر کے بارے میں پتا چلا تو وہ کافی فکر مند ہو گئی اور اس کی مدد کے لیے اس کی ہی گھر آ رہی تھی اب پیٹر جب بیٹ کے نیجے چھپا ہوا تھا تو بیٹ کے اوپر وہ مونسٹر بیٹھی ہوئی تھی جو اب یہاں اپنی کہانی بتانے لگی تو اصل میں یہ مونسٹر لڑکی پیٹر کی سچ بھی بہنی تھی اپنے مومڈیڈ کے پہلے بیٹی تھی لیکن پیدا ہی ڈیفوم ہوئی تھی یعنی شکل جسم بگڑا ہوا بدصورت جس وجہ سے وہ بچپنس کی مونسٹر جیسے دیکھتی تھی یہ کی وجہ ہے کہ اس کی مومڈیڈ نے اسے باقی دنیا سے چھپانے کے لیے ہوا پیٹ میں رکھا کیونکہ بہت چاندی تھی کہ ڈیفوم ہونے کی وجہ سے یہ خطرناک اور گسی والے بھی ہو سکتی ہے جنگوں کی جان لے لگی تو اس کا باہی رہنا خطرناک ہے تو انہیں یہ فیصلہ لینا پڑا اس بچی کو بھی مار دیا جو سالوں پہلے فریکو ٹریٹ کے لیے آئی تھی تاکہ وہ باہر جا کر اس مونسٹر بچی کے بارے میں سب کو بتانا دیں اور پھرک میں ہم نے جو بالو دیکھا وہ اس کا ہی تھا خیر آج سے پہلے وہ یہ پر قیادر رہی اور اس نے دیواروں شدوں پر چلنا سیکھ لیا خود کو مصبوت بنایا پورے پلیننگ کی کہ میں پیٹر کو اپنی باتوں میں پھسا کر اسے دہلا کر سب کروالوں کی وہ مومڈڈ کو مار دے گا جس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی جو آخر کار ہو بھی چکا تھا جس کا مطلب کس ڈی فوم مونسٹر بچی میں شروع سے ایک قاتل والے چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس نے خود اپنے اندر پیدا کی وہ آتما نئی تھی انسان تھی اسے یہاں کیٹ کر کے رکھا گیا اب یہ مونسٹر بچی یا پیٹر کو ہی اس خفرے کمرے میں کیٹ کر دیتی ہیں جس کی چھوڑی دیر بعد یہاں ٹیچر آ گئی تب ان کی آواز سم کر خفرے کمرے میں دیواروں کے پیچھے سے وہ انہیں آواز لگانے لگا تب ٹیچر جلدی سے وہاں آ کر دیوار توڑ کر اسے باہر نکار ہی دیتی ہیں لیکن تب ہی مونسٹر لڑکی یہاں آ کر دونوں پر حملہ کر دیتی ہیں وہ پیٹر کو پٹ میں پھینک کر باہر پیچر سے ڈڑنی لگی لیکن پیٹر یہاں آشاری کرتا ہے وہ اس کی لمبی لمبی بالوں کو پکڑ کر اوپر آنے کی کوشش کرنی لگا پھر اپنے پیچر کی مدد سے دوبارہ اسی پٹ میں پھینک کر اسے وہاں پر کرد کر دیتا ہے اس سب کے بیچ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ لڑکی اصل میں پیٹر سے نفرت کرتی ہے حالانکہ وہ اس کا بائی ہے نفرت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پیٹر ہر نحاسے ٹھیک تھا یہ آرہ بھی تھا لیکن وہ لڑکی موسٹر جیسے دیکھتی تھی ماں باپ کے اس پیار کے لیے وہ بچپن سے ترس رہی تھی جو اس کی جگہ پیٹر کو ہی مل رہا تھا کیونکہ ہر چیز کی گواہ وہ خود تھی سب سن سکتی تھی دیکھ سکتی تھی جو چیزوں سے بہت دکھ دیا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ اس کی موم ڈیڈ ہمیشہ پیٹر کے لیے پریشان رہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہم نے اپنے ہی گھر میں بہت بڑا راز چھپاکی رکھا ہوا ہے اصل میں وہ بچی جو یہاں آئی تھی اسی موم ڈیڈ نہیں نہیں بلکہ پیٹر کی اس موسٹر بہن نہیں مارا تھا تو اس لئے موم ڈیڈ نے اس بچی کو یہاں ہی دفنا دیا تاکہ یہ بات یہ جاز بنی رہی اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلی ایسا کرنے کی پر انہوں نے اپنے ڈیفارم بچی کو بھی بیسمن والے پیٹ میں بند گر دیا تاکہ وہ پیٹر کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچا دے اب پیٹ بند ہونے کے بعد وہ پیٹر کو کہتی ہے کہ چاہے تم یا میں کہیں بھی چلے جائیں لیکن میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی میرے جو مشن ادھورا رہ گیا ہے وہ پورا ہوگا یعنی کہ آگے کبھی بھی موقع ملنے پر میں تمہیں ختم کر دوں گی یہ باتیں سن کر پیٹر کافی در دیا اور ہمیشہ ہی ہم اس کے پیچھے اس کی بری مونسٹر بین کو دیکھ پائیں اسی پیٹر میں حسوس کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے ختم کرنے آ سکتی ہے اور کیونکہ اب وہ اکیلہ نہیں گیا تھا فرٹیچر اسے گود لی لیتی ہے اس پینک کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے